بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امران سہیل پروگرام کھیل ود امران سہیل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں کھیلوں کے دنیا سے بہت ساری خبریں اور لوگوں سے باتیں اور کھیل کے تو کھلاڑی ہیں ان سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کارپرٹ پریمیر لیگ ہم لوگ جو ہے وہ میٹرو سپورٹس ٹائم پر لائیو کرتے رہے ہیں پچھلے سیزن دو سیزن میں لائیو کی ہیں تو کیونکہ اب جو ہے وہ سیزن آؤٹ ہو چکا ہے گرمی میں کھیلنا اتنا آسان نہیں رہا پاکستان میں بھی کرکٹ کا جو سیزن آؤٹ ہو چکا ہے تو اب جو سی پی ایل ہے دہ لہوز سی پی ایس کلاب نے اس مطبع نائٹ ایڈیشن جو پورا ایڈیشن ہے اس کو جو ہے وہ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کو سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگلے ہی ہفتے جو ہے وہ اس کو لانچ بھی کر دیا جائے گا اور بقاعدہ طور پر اس کے میچز کا شیڈول اور ان کی ٹیمز اور سپانسر کون ہوں گے یہ سب بھی بتا دیا جائے گا بس تھوڑا سا انسازار آپ کو کرنا ہوگا اور آپ کو بتاتے چلے کہ اس ٹارنمنٹ کے حوالے سے ایک اوپننگ ٹیزر جو ہے وہ بھی تیار ہو گیا ہے اس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں جب ٹیزر لانچ ہوگا اس کے بعد بہت سارے ٹیموں کے کپتان موجود ہوں گے ہمارے ساتھ سی پی ایس سے بھی لوگ موجود ہوں گے وہ میں بتاؤں گا ٹیزر لانچ ہونے کے بعد تو میں اپنی ٹیم کو کہوں گا ہوں گے سب سے پہلے پلیز ٹیزر لانچ کریں تو ناظرین یہ تھا ہاں جو ٹیزر لانچ کی آپ نے دیکھا ہو گا ہے ہاں پہ میٹرو سپورٹس ٹائم کا آپ نے لوگو بھی دیکھا ہو گا سی پی ایس کا لوگو اور نئے ڈارنمنٹ کا لوگو بھی دیکھا ہو گا کہ نئے ڈارنمنٹ کا لوگو کیسے اور اب ہم سیدھا چلتے ہیں انتظار کر رہے ہیں بہت سارے لوگ میری پرگرام کے شروع ہونے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے سارے مہمانوں سے کہ آپ پلیز ایک تو شور والی جگہ سے دور چلے جائیے جہاں سے آؤٹڈور کا شور جو ہے وہ آرہا ہو اور ہمیں ٹیسر بس ہوگی پرگرام کے دوران ٹھیک ہے اور دوسرا پلیز اپنی باری پہ اپنے سوال کا جواب دیجئے گا تو اب سیدھا چلتے ہیں یہ مہمانوں کے تعارف کی جانے تو سٹوڈیو میں مارسد موجود ہیں ایس وقت تلہا سی پیس کلپ کے سیکرٹری احسن زیدی اور اس کے ساتھ آپ ونڈو میں دیکھ رہے ہوں گے چھے ٹیموں کے کپتان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اگر میں سیکمس وائز بولوں تو ہمیں وائس کیپٹن جو ہیں وہ اینگرو فوڈ سے محمد حبیب ہے شہیر امان ہے جن کا تعلق نوامیٹ سے ہے اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ علی ارشد ہے جن کا تعلق زولٹیک سے ہے عمیر جوید کیپ ٹرکن سے ہے پاکستان ریلوے سے کاشی بٹ ہے اور اس کے بعد یہ جو امتیاز ہے یونی فارم سے یہ بھی کیپٹن ہے یونی فارم کے اور یہ سابق چیمپین بھی ہیں ایک ٹرنیمنٹ جی چکی ہے یونی فارم کی ٹیم تو یہ ہماری آج کی لائن اپ ہے جن سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جی احسن زیدی کی جانے احسن نائٹ ٹرنیمنٹ تو ہم کھیل چکے ہیں ہم نے نائٹ میچز کھیلے ہیں سکرین کے اوپر اگر لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں نائٹ کرکٹ کارپیٹ میں کس نے شروع کی تھی تو سکرین پر ان کے لیے ایک کلپس موجود ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ فائنل جب ہوا تھا علیم دارک کرکٹ اکیڈمی میں میزان بینک اور یونی فارم کے درمیان جس میں میزان بینک نے اس ٹرنیمنٹ کو جیتا تھا اور پھر اس کے بعد 2020 میں ہم نے کچھ میچز کروایا تھے جو کہ خیابان امین میں بھی ہوئے تھے تو نیا ٹارنیمنٹ نیا کانسیپٹ لوگوں کی کتنی ڈیمانڈ تھی اور کتنی ضرورت تھی کیونکہ سال بہت جب ہم بات کرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یار ایک سیزن ختم ہوتا تو گیپ بڑا لمبا ہو جاتا کیا اس گیپ کو کم کرنے کے لیے کیا ہے پلیئرز کی ڈیمانڈ تھی یا سپانسر یہ کہتے تھے کہ نہیں یار اب اور بھی کچھ کریں مس پلائر رمان رہیم جی تینکیو ویری مچ امران میٹو ٹائم نیوز کا آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ ہسٹری کو ہم ریپیٹ کرتے ہوئے آپ کے شانہ بشانہ کندے سے کندہ ملا کے آپ لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور اس ایونٹ کو ہم کام ہے ابھی میں دیفنیٹلی پھر ایک قدم آگے جائیں گے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لازٹ ٹائم اس کا ایک کونسپٹ انڈیڈیوز کروا چکے ہیں ہم اپنے ایونٹس کے اندر نائٹ میچز کو انڈیوز کروا چکے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو پتا ہے جب آف پیک سیزن آتا ہے اور آج کل جو جس طرح کے حالات ہیں کہ ہر کوئی گھر کے اندر بند ہے اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے گراؤنڈ میں آ کے تو ہم ان کو یہ ایونٹ کروا کے ایک موقع دینا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ ایک تو نہ صرف وہ گھروں سے باہر نکلیں اپنی فیملی کے ساتھ گراؤنڈ میں آئیں اجاگر کیا جائے گا اپنی ایبیلیٹیز کو باہر لے کے آئیں گے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کورپیٹ میں بہت کام ایونٹس ہو رہے تھے زیادہ تر کرکیٹ نائٹ کی کراچی میں تھی لاہور میں بہت کام ایونٹس ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں گراؤنڈ کی ایویلیٹی اس طرح نہیں ہے جس طرح کراچی کے اندر لائٹس کی ایویلیٹی ہے لیکن with the passage of time لاہور اس چیز میں امپروف کر رہا ہے اور کورپیٹ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جب وہ اس کے اندر آئے گا تو ڈیفنیٹلی سپانسرز بھی بہت زیادہ اس میں انوالو ہوں گے اور جب سپانسر انوالو ہوں گے تو پھر ڈیفنیٹلی ہم گراس روٹ لیول پر اس کو لے کے جائیں گے اور کراچی کی طرح یہاں بھی نائٹ ایونٹس اور رمضان کب شروع جائیں گے ٹھیک ہے بلکل زبردست آئیڈیا لوگوں کا جس کو آپ جو ہیں وہ بڑے ہی بھرپور طریقے سے اور نیتی کے ساتھ اس انٹرٹینمنٹ کو جو سپورٹس انٹرٹینمنٹ وہ بہت ضروری ہے اس کی طرف لے کر آ رہے ہیں میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ یہ تو جو کلپس دکھا رہے ہیں ایک میچ کے حدوثے کلپس بھی دکھائیں جو ہم نے خیابان ایمین میں جو میچز کھیلے تھے وہ بھی اور اب ہم سیدھے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب جو انتظار کر رہے ہیں ان کا سب سے پہلے میں آغاز کروں گا امتیاز امتیاز آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی جی سلام علیکم امتیاز میں بھی بات کر رہا تھا ایک دورنمنٹ کی جس میں آپ کا فائنل میچ ہوا تھا نائٹ میں میزان بنک کے ساتھ تو کیسے ایکسپیرینس تھا نائٹ کرکٹ میں فرسٹ ٹائم کارپرٹ کا جو ہم نے دیکھا ایک پروپر ایک ایمت ارگنایز ہوا اور اس کا فائنل جو تھا علیم دار کرکٹ ایک ایڈمی وہاں تا ایکسپیرینس کا ایسا تھا تو کتنا دل کیا کہ یہ کرکٹ اس طرح کی کرکٹ اور زیادہ ہونی چاہیے جی جی امیان بھے ایکسپیرینس تو بہت اچھا تھا ٹورنمنٹ باری بات ہے فائنل میچ بڑا میچ جو تھا وہ ام نے ڈے نائٹ کھیلا تو پیپیشن تو ایسا تو اس میں ایسا کی تنی نہیں تھی کیونکہ پہلے سارے دے میں میں ایک بات تروں تو میں پرس ٹائم جو ہے وہ ٹھیکٹ بوال کے ساتھ نائٹ میں میں کھیلا ہوں اتنے اچھے انوارمنٹ میں تو اچھا مچ ہوا تھا ہم اس میں کہتے ہیں بلکل بلکل آپ بھاہر کہتے ہیں لیکن آپ فائنلسک میں تھے بلکل لیکن بڑا اچھا بڑا اچھا اور ایسا لگا تھا کہ ہم کو یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل لیول کی کچھ کو کھیل رہے ہیں ہم نے بہت انجوائی کیا تھا تھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ کہ کتنا آپ کا دل کر رہا تھا کہ اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے پورے کا پورا ٹانر میں نائٹ بھی ہونا چاہیے اور سی پیل نے کتنی آپ کی خواہش کو پورا کیا ہے بالکل اس لئے امنان بھئی اس کے بعد ایسان بھائی سے بات بھی ہوتی نہیں اگر اس طرح کی چیز ہوں گے آپ آگئی جیسے نائٹ میں میکنے کیا جائے تاکہ کیا کہتے ہیں کرکٹ کو برپور طریقے سے انجوائے کیا جا سکے اور ایک جو سب سے بڑا پیٹر لیک کر رہے تھے ہم اسے اپنی کورپیٹ کرکٹ میں کہ فیملیز نہیں ہم لے کے آپ آ رہے تھے گراؤن میں کیونکہ دے میں میکچ ہوتے تھے ٹھیک ہے تو وہ نائٹ میں ایک ایٹموسفیر ہی بھی الگ ہوتا ہے فیملیز کے لیے بندہ فری ہوتا ہے تو وہ ایک چیز لیکس کر رہی تھی تو اگر اس طرح کی میچیز ہوں گے اب آگئی جیسے نائٹ میں میچیز ہوں گے تو ایک چیز بھی بڑی اچھی ہوگی کہ آپ اپنے کے کہتے ہیں ریلیٹیو کو اپنی فیملی کو جو ہے وہ ساتھ لے کے آسکتے میں تو ایک اچھا جو ہے وہ اٹموسٹیر جو ہے وہ بن جائے گا اور آپ کو سکورے ملے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں جی پاکستان ilo وے کے قپ کاشی بہر آپ ہمیں س rédu کر رہے ہیں ���cionارm م arrivé من پاکستان پاکسان ریلوے سٹیڈیوم تو آپ کو یہ ٹورنیمنٹ کھیل کر کیسا لگا اور نائٹ ایڈیشن کا کتنا چام تھا جو پورا ہونے جا رہا ہے سٹیڈیوم تو آپ کو یہ ٹورنیمنٹ کھیل کرتے ہیں جیسے ہم ایک دفعہ قارٹر فائنل میں ہارے اور دو دفعہ ہم سمی فائنل میں ہارے تو ہمارے جو آفیسرز رہے ہیں کیوں ان کے لئے ایک بہت ہی اچھا انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے جو کہ تروں سی پیل یہ ہمارا پورا ہوتا ہے کتنے انجوائے کیا آپ نے سی پیل کو جی انڈر پرسنٹ تو کنی کہنا چاہیے کہ میں ہل ہم انڈر پرسنٹ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور ہم جو ہے اس پر لئے انچسلی بیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نائٹرنمنٹ شروع ہوں کہ ایک بہت خاکستان رائلوے z never participated in the night tournament تو رائٹناو چاہیے کتنے انڈر پرسنٹ رائلوے سے پارسنٹ رائلوے سے پارسپیٹ رائلوے سے پارسپیٹ ہم نائٹ کرکٹ نہیں کھیل سکتے وہ سردی بہت زیادہ ہے تو یہ نائٹ ٹورنمنٹ ہوگا ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور ہم اس کو انجوائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بڑتے جی محمد حبیب کے جانے بڑے پرانے کارپرٹ کرکٹ کھیلنے والے ہیں اور بہت ساری ٹیموں میں ان کا جو ہے وہ بڑا اثر و رسوخ ہے اور کہتے ہیں کہ کارپرٹ فرینڈز کے اگر بات کرے تو فرینڈشپ کیونکہ بنائی اسی لئے کی تھی کارپرٹ کرکٹ کے دوستی بڑے اور تعلقات بڑے دوسرے جو ہیں وہ ادارے ان کے ساتھ تو حبیب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی اسلام علیکم حبیب کتنے سالوں سے almost nine to ten years سے آپ آئی think so کہ cpl کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور cpl کا ایک تو سٹینڈڈ بتائیں اور جو cpl نے نائٹ کرکٹ شروع کی تھی آج سے دو سال پہلے شروع کی تھی اور آج cpl نے پورے کا پورا ایڈیشن جو ہے وہ ڈیزائن کر لیا اور اب وہ launch بھی کر چکے اور اب اس کے matches بھی شروع ہو جائیں گے کتنا proud feel کرتے ہیں اور کتنا enjoy کرتے ہیں cpl کو اور اس ایڈیشن کے بارے میں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تلے تو میں جو بھی میرے تمام بھائی شریک ہیں ان تمام کو میں اسلام کہتا ہوں بہتر سے تمام کو اسلام علیکم امران بھائی آپ کے ساتھ تو میرا بہت پرانا تعلق ہے بلکہ آپ کے ساتھ ایسن بھائی کے ساتھ ایسن زکی صاحب سے ساتھ ہم میں آپ کو پتا ہے کہ ٹو تھاؤزنڈ الیوند سے سی پیل کے ہم لوگ ساتھ ہیں پہلے میں آپ کو پتا ہے کہ اباکس کے ساتھ کھیلتے ہیں تقرم پانچے سال ادر سے کھیلے ہیں پھر پیپسی کے اندر آگے پیپسی کے اندر کھیلے ہیں اس کے بعد الحمدللہ آپ رائٹ ناو اور مہizo کاز دیکھے گئے منثلک ہے اور ہی بات سٹheldر کی بات سی پھر جو ہم سا ہے الحمدللہ اگر میں کمپیرو ری دیکھیں جب آپ لوگ اباکاس نے کھیلنا شروع کیا تھا ٹو вещوں ٹاہ٠ ہونٹین ju١ کنے الیونگ کے اندر کافر کیل ترمیٹ لائے تیبح رہنگ لیکن طرح بھی اور دفرین کمپنیز جائیت ب١ دو ان کا س essas تینڈر تھا جو انتی بائسنس تھی انبائس تکریز طریقے سے وہ چلتے تھے وہ آپ لوگوں کا جو فورمت ہے اور جو آپ لوگیں ترید کرتے ہیں کمپنیز کو وہ پڑا ایک ایک سیلنٹ ہے اور جو ستینٹر کی بار سے ہے کہ دن برن آپ لوگ انویشن آپ لوگ جل کرنے کا طریقہ کار آپ جو لے کے آتے ہیں وہ بھی ہٹ کے ہیں اور ابھی ریسنٹلی جو امپائرنگ کا آپ سٹرکچر لے کے آتے ہیں جو آپ نے ابھی کتنے بھی نیو ایڈیشن کی ہے وہ بہت اچھے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو اگر ریت کالی ہے لہور کے اندر نائت کرکٹ کی تو اگر میں سیتیل کا نام نہیں لوں گا یہ بہت غلط بات حالانکہ بہت سے آپ کو اس بات کا ایڈی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو آتے ہیں کہ ہم نے سب سے غلط صحبت کی ہے میں ہمیں کسی کو غلط صحبت نہیں کرنا ہے ہمیں خود کو ہمیں خود کو غلط صحبت نہیں میں کہہ رہا میں تو اس بات کا خود گواہ ہوں کہ فریزن کمپنیا جب 2019 جنر پیلا چلی تھی سیتیل گا تو آپ لوگوں نے ہمیں دو میسیج کھلائے تھے جہل بھائی حالانکہ سب وہ سکرین پہ چلتے ہیں نظر ہی آرہا ہے اب ہی دیکھ رہا ہے ہاں جی اور وہ میچ ہم لوگ شابن امین نے دو میسیج کھلے تو یہ تو ایسا نہیں ہے اور ہم نے خود ایک تو فائنل تو آپ نے کروائے تو رویادا لیگ کا چینجن لیگ کا ہم لوگوں نے ایک رینج ترنمنٹ کا کھلے لے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے تو الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے آگے بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ چلیں اور بالکل علی خان صاحب جو کہ ہماری میرے کینگ کے کپٹن آپ کے کپٹن بالکل آج نہیں ہے مرنہ انہوں نے موقع دیا آپ کو آج بولنے کا ورنہ وہ خود بول رہو ہوتے ہیں بالکل بالکل وہ آپ کو کافی پیشنیٹ ہیں تھوڑا ہوتا ہے یہ وہ پیشنیٹ رہتے ہیں آپ لوگ آپ کے ساتھ اور انہوں نے آگے بھی آج کے ساتھ چاہتے ہیں چھوڑی گفتگو ہو رہی ہے اسے درہ کم کر دیں اور اب میں سیدھے ہوں گا جی شہیر آوان کی جانب شہیر شہیر آپ کو بھی میں پچھلے پانچ چھے سال سے سی پیل کے ساتھ جڑا وقت دیکھ رہا ہوں تو بڑے لمبے لمبے چھکے مارتے ہیں آپ پہلے دی پتہ سن پا رہے ہیں آپ جی بالکل اسلام علیکم سلام اچھا یہ بتائیں کہ نیا نائٹ ایڈیشن اور اس سے پہلے ماچز ہوئے ہیں نائٹ میں بھی دو سال پہلے اور اس پچھلے سال بھی تو کیسا دیکھ رہے ہیں نئے ایڈیشن کو اور سی پیل کی ڈے بڑ ڈے جو ایمپروومنٹ ہے جس میں دن بہ دن بہتری آتی جا رہی ہے اور ان کی جو ابھی بات کر رہی تھی کہ لوگوں کا ساتھ ایک جاتا جو ہے وہ لیول ہوتا ہے پارنگ سٹینڈر ان سب چیزوں کے بارے میں کیا کہیں گے اور نائٹ ایڈیشن کے بارے میں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے بلکل صحیح کا جس طرح میرے باقی بھائیوں نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی کہ no doubt day by day CPL has and they have been bringing something new ہم سب corporate companies that belong کرتے ہم سب مطلب we want something new to happen in our obviously in our society in our corporate culture تو CPL کا یہ ہی میں کہوں گا کہ it's been 4 and 5 years ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہر دفع ہر every year آپ کہہ لے کہ کچھ نیا ماشاءاللہ ہاتا ہے کہ جو ہمیں ان کے ساتھ جیلن ہونے کے لئے مجبور کرتے ہیں it's like a family CPL, S&D, 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 even yourself mashallah it's like a family a family culture ہے اور night cricket ہمیشہ ہم لوگ ہمیشہ آپ کہہ لیں کہ a seal ہوتی تھی کہ night cricket ہوتی تھی تو night cricket ہوتی I would say a blessing disguise toe انسہاللہ انٹرٹینمنٹ جیلن 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 اب جیلن 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 تو الحمدلللہ ہمیری سبس شخص سبسار ہیں ہمیشہ صرف اور ہمیشہ نہیں کی بھی انشاءاللہ یہ تورنمنٹ بھی بہت ممید کین بھی کاریل تورنمنٹ بنے اور انشاءاللہ یہ سارے ہمارے بھائی ہم سب کے ساتھ کھیل ہوئے تو کھے انسوک سبسٹیں بھی بھی بھائی ان کو بری انسوک سبسٹ بھی رہے ہیں مثل سبسٹیں آئمی آئمی پر آئمی اچھی گفتگو کی اور موتیویٹی گفتگو تھی سی پیل کے لیے بھی ایسے کپٹن کھیلے تھے پھر اگلا ڈانومنٹ کپٹن نہیں کھیلے اور ایسے پلیئر کھیلے اومیر آپ کو آواز آ رہی ہے جی مازمی ملک سلام اومیر کیسا رہا ایکسپیرینس پچھلے سال اور پھر ایک دم سے نائٹ ایڈیشن میں آ جانا اور وہ آپ کو میشہ آپ سے بات ہوتی رہی کہ یہ جو سی پیل کا فارمیٹ آنا یہ بڑا انٹرٹیننگ ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں ایک تریکت کرتا ہے کہ جس طرح سے پروٹوکولز ہیں آپ مجھے ہی کہتے ہیں اور آپ کی تو ہائیرز جو ہے وہ بھی آتے رہے ہیں گروند کے اندر تو کیوں مجبور کر دیتے ہیں سی پیل کے نہیں آر کھیل نہیں کھیلے ہیں دیکھیں آپ سرے سیکٹرز ہیں میں نے عرائلہ ۔ کیونکہ کیونکہ کیلئی ہاہا ہے کہ فمیلی سے ایک حکومت ہے ایک حکومت ہے کہ اور ابھی پہلے کسی نے کہا ایک ہمارے کسی نے کہا اسکتے ہیں کہ انگریڈی پر انکاریڈی کرتا ہے اور اس کاکہ کیا کہ انگیز میں ہوں خاص رہا رہا ہے خان کو خانا پہتا کرکٹ کھل پانا اور اس طرح سے ستے راہر میں کھل پانا جا پی اس ہوگا ہے کہ آپ کو دائیں اور دلا ہے کہ اور لیکن ساتھیں گئے ایک موضوع لگتا ہے کہ اس کی سکیلیگ کا ڈا بڑا ہے ہمیں ساارے کورپرٹ کے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا ہم سکیلیگردان چاہتے ہیں توسکر بہت سارے موووینگ تیسیز در تیسیز دی جلدی جام کرنا بڑکتا ہے پسلی دو دو تورنمنٹ سے دیکھ چکا ہوں یہ تیسر تورنمنٹ ہوئے گا ان شاء الله اور اوپرے تو دیکھ رو ہوں ہاں تورنمنٹ میں ادیشنس ہیں اور بہت سکنیفکنٹ دیکشن ہے یعنی وہ کچھ اپنی دیکشن ہے جس کو پڑا کر کے مارکٹ کیا جا بہت سکنیفکنٹ دیکشن ہے تو حساب اکین از اکین ملتکوٹاپ حساب اکین حساب اکین حساب اکین اور سیدیل اسم اسم ساری لوگ میرے امام شور شکریہ 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 لیکن علی ارشت جوالتک سے جن کا تعلق ہے بہت اگرام اگرسیو کیپٹن دیکھا میں نے علی آپ کو آپ گراؤنڈ کے اندر سے باتیں ہیں نا تو لگتا ہے کہ یار کو ٹیم کو لیڈ کرنے ساری کرتے ہیں پر آپ تھوڑا زیادہ اگریسیو نظر آتے ہیں ہر بال پہ ہر چیز پہ بک آپ پہ اور اتنا سیریس ہونا آپ کو آباز آری ہے سب سے پہلے یہ بتا ہے اور پھر جواب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سب کو مالیکم اسلام کیا کہیں گے جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے 2019 سے سٹارٹ کیا تھا سی پیل کے ساتھ اور تب سے لے کے اب تک ہم سی پیل کے ساتھ ہیں گراؤنڈ میں اگریسیو ہونا بلکل یہ ایک ایک پارٹ آف کہتے ہیں گین ہی ہے اور ہم لوگ جو ہیں جو آپ کا کہتے ہیں سی پیل کے ساتھ ہم تقریباً دو سالوں سے چل رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم اس سال بھی آپ کے ساتھ ہی چلیں گے اور جہاں بات رہی ہے نائٹ کرکٹ کی نائٹ کرکٹ آپ لوگ ہمیں 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 اگروں کے ساتھ ایک ایونٹ میں کھلا چکے ہیں میرے ہیں اسے لائے 2019 سو بہت اچھا اینیشییٹیو ہے بہت اچھا آپ کا ارینجمنٹ ہے تو ہم لوگ بھی میت یہ کر رہے ہیں کہ ایک اچھا ٹورنمنٹ کھیلنے ٹھیک ہے تو ابھی سیدھا چلدے گو کہ چھے لوگوں سے بات ہو گئی ہے تو ایک شخص بڑا خاموش بیٹھا ہے آپ نے جتنی باتیں کی ان کا جواب ان سے لے لیتے تو پھر آپ کے پاس آئیں گے سجیشن کیلئے ایسان اتنے لوگوں نے آپ کے بارے میں بات کی جب بندہ سنتے ہیں ان سب کے بارے میں تو کتنا دل بڑا ہوتا ہے اور کتنا موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور کتنا مطمین ہو جاتا ہے کہ نہیں میں جو کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا نکلے کہاں سے دیکھیں امران ان سب کی باتوں سے دیفنیٹلی ایک پیار بہت جلگتا ہے ان ٹیموں کا اور اسی وجہ سے ہم آج اس فورم کے اوپر بیٹھے ہیں کہ دے بائی دے انہی کی سجیشن پر ہم اپروبمنٹ کرتے ہیں اور مجھے تو دو ہزار دس کا وقت یاد آتا ہے جب میں زکی صاحب اور موزم صدیقی صاحب بیٹھے تھے اور اس کو پلان کر رہے تھے کہ ہم نے ٹیموں کو کو اٹریکٹیو بنانا ہے لیکن آج ان لوگوں کا ہی پیار ہے اور ان لوگوں کی سجیشن ہیں ان سب کی جس کے وجہ سے آج ہم ادھر بیٹھے ہیں اور آج یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایونٹ شروع کریں اور یہ پارٹسپیٹ کریں تو میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ لوگ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے اسی ٹرسٹ کو میں قائم رکھوں آگے بھی میں اور زکی صاحب مل کے بیٹھے یونٹ کو ش 까柱ète بنا دے کہ ہر کوئی اس کا آپ کو حصہ سمجھے کارٹسپیٹ تنے اگل کو اس کو پارٹ سمجھãy اور انسان میں اتنا ہی پارٹ ادا کرے جتنا کہ زکی صاحب کر رہے ہیں یا میں کہہ رہا ہوا تو آ آ آ آ آ آ آ آآ آ ٹا النگ تو آ آ آ آ آ آ مال خوب اللہ آ آ رے s получ جو آپ کو آ آ غیORD ہی لاحended کنی رہا ہے تو میری ایک سجیشن ہے سی پیل کو کہ فیملی باکس ایک بنایا جائے تاکہ جو دو ٹی میں کھیل رہی ہوں تو ان کا ایک فیملی باکس ملے وہاں پر تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی چیزیں ہونی چاہیے بچوں کے لیے کچھ وہاں پر ٹوائز اس طرح کی ہونے چاہیے تاکہ پچے آئیں وہ بور نہ ہو بابا تو کھیل ہی رہے ہیں لیکن ان کے پچے بھی کھیل رہے ہو یہ میری ایڈوائز ہے اب آگے آپ اس کو کس طرح سلیتے ہیں بلکل یہ آپ کی بہت زبردست ایڈوائز ہے اور اس کو ہم اسی طرح کرنا چاہ رہے ہیں چو ہمیں چیلنجز ہیں عمران آپ کو ہی پتا ہے کہ جب آپ تھرڈ پارٹی گراؤن میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی لیمیٹیشنز ملتی ہیں لیکن ہاں we are working on it تو انشاءاللہ ابھی تو ہم جس طرح اس کو ایونٹ کو اچھے طریقے سے اگنائز کریں گے اور آپ کی سجیشنز کو بھی فلفل کریں گے لیکن ان فیوچر آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ایسا ایونٹ کریں گے جس کے اندر ہر چیز ہر کورپیٹ سیکٹر کو آویلیبل ہوگی جو کہ وہ انجوائے کرے گا ٹورنمنٹ کھیل کریں گے اچھا جی سب سے پہلے امتیاز کوئی سجیشن دینا چاہتے ہو ڈیورنگ در ٹورنمنٹ یا آپ ابھی کوئی ٹورنمنٹ شروع ہونے والا ہے تو کچھ ایسی چیز آپ بتانا چاہتے ہو کہ یہ بھی تھوڑا کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا تو آپ کیا کہیں گے ایک سجیشن میں بلکل دینا چاہوں گا کیونکہ جو میں ایکسپینیس کر چکا ہوں پینل میں جو لائٹس ہیں جو تقریبا کوئی ایک گھنٹہ پہلے جو آن ہو جانے چاہیے تاکہ وہ لائٹس جو آن کے کہتے ہیں جب میں شروع ہو تو پوپر جو ہے وہ اپنا کہ کہتے ہیں ان کی لائٹس کی جو قوالیٹی اور ویلیو ہے بلکل پوپر جو ہے وہ اس طرح سے ورکنگ کر رہی ہوں تو پھر اس میں جو بہتری آجاتی ہے کیونکہ لائٹس پہلی اینکس میں تھوڑی ایسی لگنی بھی مدم مدم لیکن سیکنڈ اینکس میں جو ہے وہ پوپر جو ہے وہ اپنی آبتاب سے مگ رہی مطبع آپ چاہ رہے ہیں کہ ویزیبیلیٹی کا جو پروبلم ہے آپ لوگوں کو وہ بہتر ہونا چاہیے آپ بھی یوز ٹو ہو جائے لائٹس سے اور لائٹس بھی آپ سے یوز ٹو ہو جائے ٹھیک ہے چلی یہ سجیشن انہوں نے نوٹ کر لی ہے تو میں اپنی ٹیم کو کہوں گا امتیاز ہم آپ کو ابھی کے لیے بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں آپ کی پارٹی سپیشن یونی فارم کی بلال شیخ صاحب کو یہاں پر ہم کریڈٹ ضرور دیں گے اور آپ ابھی ہم آپ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں لیکن پانچ لوگوں سے ہم نے ایک سجیشن لینی ہے کیونکہ ابھی ابھی حسن زکی صاحب ہی آئیں گے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا بڑے مصروف تھے سبھی بہت مصروف تھے لیکن آپ کو شکریہ کہیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے ان پانچ لوگوں کے ساتھ جو پہلے سے موجود ہیں اور ساتھ ایسن زکی کے ساتھ جو کہ چیئرمن ہے سی پیل کے ان کو لے کر ہم سارے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے تو بریک کے بعد آتے ہیں کہیں میں چاہیے گا بڑا ہی اچھی اور موٹیویٹڈ گفتگو ہونے والی ہے زکی صاحب کی آنے کیا ہمیں گے تو بریک کے بعد واپس آتا ہے جماعتالی کا نمبر ملاتے ہیں جی السلام علیکم جماعتالی بات کر رہے ہیں جی نہیں جماعتالی بات کر رہا ہوں میں رنگ روڈ پر کھڑا ہوں یہاں پر وہاں پر ایکسینٹ ہو گیا جلدی سے یہاں پہنچیں ایک مریض کو سرطال شپ کرلیں ناظرین جماعت علی جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ فوراں یہاں پر پہنچا ہے یہ بتائیں کہ یہ کام کیسے چاہتے ہیں دو جار سولوں سے کام کروں میری زبالہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سبیہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ٹائم نیوز آج میں آپ کی ملاقات کروانے جاری ہوں ایک ایسی آرٹس سے جو سات زبانوں میں گانا گاتی ہیں ہوا ہمارے آرٹس وہاں جاتے تھے اور اب نہیں جا پاتے ہیں کوئی پرابلم کو آپ لوگوں کو فیز کرنا پڑا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی آرٹس کو ہمیں ڈر لگ رہے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں اور جس طرح کہ آپ کو کہا تھا کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چیئرمن سی پیل احسن زکی صاحب اور انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور اب ہم سیدھے ہی چلیں گے احسن زکی صاحب کی طرف اور ان سے اپنی گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کریں گے احسن زکی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں آپ کو جیسے کہ بتا دیا گیا تھا کال پر آتے ہی کہ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے اور کون کون ہمارے ساتھ رہے گا اور ابھی امتیاز تھے یونی فارم کی کیپٹن وہ چلے گئے تو تمام لوگوں کی آپ نے گفتگو تو لائف سن لی ہوگی اب سب کی بات تو آپ کو دوبارہ میرا خواہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے اب سٹریٹ وی یہ بتائیں کتنی موٹیویشن ملی ہے سب لوگوں کا جو ویوز آئے ہیں لوگوں نے بات کی ہے سی پیل کے بارے میں نئے ایڈیشن کے بارے میں بات کی کہ جو آ رہا ہے وہ کتنا انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں اب آپ بتائیں آپ نے کتنی تیاری کی ہے اسے بٹے میں سب سے پہلے تو امران سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے بڑے زمددس قسم کے ریمارکس دیئے اور بڑا دیکھیں بسیلی موٹیویشن جو ہوتی ہے سب سے پہلے وہ چیز یہ ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کی اپریشیٹ کیا جاتا ہے وہ اس سے موٹیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو ڈیفنیلی بہت زیادہ موٹیویشن آئی ہے اور دس ایڈیشن این نائٹ کرکٹ اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ بہتر کریں گے اور جتنا بھی کوشش کر سکتے ہیں ہم اس کو میں اور ایسن زہدی صاحب بلکہ پوری ٹیم دل اور سی پی ایس کی ٹیم اس وقت پورا فوکس ہم نے کیا ہوا ہے کہ اس ایڈیشن کو ہم نے زمددس طریقے سے کنڈکٹ کرانا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے ابھی تک کی ایونٹ میں بہت نائٹ ایونٹ رہے ہیں انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہے ایونٹ تو آپ نے پہلے بھی نائٹ کیا ہے ایک فائنل میچ آپ کر چکے اس کے بعد دو تین میچ اور امران ایک فائنل ایک میچ کرنا یا دو میچ کرنا یہ تو تھوڑا سا آسان کام ہوتا ہے لیکن پورا ایونٹ کو جو ہے نائٹ کے اندر کنڈکٹ کرنا مطلب ٹو راؤنڈ آباوٹ آپ دیکھ لیں اگر چھے ٹیمیں امبارہ ٹیمیں ہوتی ہیں تو تھرٹی میچز جو ہے نا کنزیکٹیب جو ہے وہ رات میں گھلانا پھر کورٹر فائنل پھر سمی فائنل فائن لانگ سٹوری ہے یہ لیکن دن میں اور رات میں بڑا فرق ہوتا ہے رات کا ایڈیشن بس لی مشکل بھی بہت زیادہ ہے دن میں تو بہت سری چیزیں کمر ہو جاتی ہیں لائٹ کا کوئی اشیو نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں رات میں لائٹ کم ہو یا بہت سری اور جگہوں پہ ہمیں اس کو پورا کرنا ہے اپنے آپ کو ایک دو میچز کا دیفنیلی ایکسپیرنس ہے ہمیں لیکن پورا ہول ٹورنمنٹ کرانا انشاءاللہ اللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اپنا one of the best جو ہے سیزن کرکٹ کا سیزن جو ہے دیکلیر کریں کتنا کتنا بڑا چیلنج تھا یہ سارا ایس چیز کو کرنا اور اگر ہم سمجھے کہ یار ہاں ڈے کا ٹورنمنٹ کروانا تو بہت ساتھ آسان ہے لیکن نائٹ ٹورنمنٹ کی طرف جانا اور پھر اس کی ارینجمنٹ اور یہ ساری چیزیں کتنا بڑا چیلنج تھا چیلنج تو بہت بڑا تھا لیکن امران مسئلہ صرف یہی ہے اس وقت کہ دلاہور سی پی ایس کی ٹیم ماشاءاللہ سے بڑی زمدست ہے وہ بہت لوگوں جلن ہو چکے ہیں اور مشکل ہوتی ہے ہر کام لیکن آپ جب کام کو کسی کو شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیہ بھی پیدا کرتا ہے پھر بہت سارے دوستوں کی سپورٹ بھی ساتھ رہتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آور کم کر لیں گے کافی سارے چیلنجز ہیں اور آئی ہوپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایزار دلاہور سی پی ایس کی کلپ کی ٹیم میں آپ بھی ماشاءاللہ آپ کا بھی بڑا زمدست قسم کا ایک رول ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا بھی اور we ہر ہر موقع پر ہر ایونٹ میں ہمیں بہترین سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو بالکل اسی طرح ایونٹ لے کے چلتے ہیں جس طرح آپ کا اپنا ایونٹ ہو تو تینکیو عمران سجیشن کی سانیب چلے جاتے ہیں کیا بھی کوپی پینسل پکڑ لیں اور زہدی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں انہیں بھی ایک مہنے سجیشن دی تھی تو ابھی سیدھے چلتے ہیں جی کاشی بھٹ صاحب آپ کی طرف کاشی بھائی آپ کیا کہیں گے کیا سجیشن دیں گے آپ نے ٹورنمنٹس کو کھیلے ہیں لیکن نائٹ ٹورنمنٹ بھی آ رہا ہے اور جس طرح سے فیملی کو بڑا فرکس کرتے ہیں فیملی ضرور ساتھ ہونی چاہیے اور انجوائے کرنا چاہیے کہ آپ رات کو نکلتے ہیں ہمیں آج کھیلنے کے لیے تو بارہ ایک بچ ہی جائیں گے تو پھر اس کے لیے آپ کی طرف سے کچھ سجیشن یا کچھ اور آپ کہنا چاہتے ہیں جی بالکل جی میرے بھائی نے پہلے بھی ایک بار یہ بات کی تھی کہ جی فیملی کو ساتھ لے کر زرور آنا چاہیے اور میرا فیال ہے کہ یہ بہت بہت بہتر انوارمنٹ پر جو سی پی اے ہمیں دیتا ہے اس پر ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی ایسو نہیں ہوتا کیونکہ میں تو ٹورنمنٹس میں اپنی کھنی فیملی کو ساتھ لے کر آیا ہوں تو وہ نے بہت زیادہ کیا ہے اور ہر لحاظ سے security point of view سے entertainment کے حوالے سے atmosphere کے حوالے سے مجھے وہاں پہ کبھی کوئی پروڈر نہیں ہوا تو میں یہی کہوں گا کہ اس کو اچھا اچھا انوائزمنٹ ہے کہ ہمیں ہم سب کو چاہیے کہ ایک الہذا سے ان کے لیے ایک باکس بنا دیں ان کے لیے اکسپنگ آریزمنٹ شروع ہونا کہ آپ کو بیٹ کے آرام سے لیش دیکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور سجیشن نہیں ٹھیک ہے آپ سہادی رہے گا آپ سے گفتگو بھی رہ گی ٹائم ابھی باقی ہے تو ہم سیدھا چلتے ہیں علی ارشد آپ بتائیں آپ کی کوئی سجیشن آنی ہے آپ کی طرف سے آپ کو سجیشن کریں گے جی ایک تھی سجیشن آپ نے دی فیملیز کے لیے بہت اچھی سجیشن ہے ہم بھی چاہتے ہیں جو لوگ گھر بیٹھ کے دعائے کرے ہیں وہ میچ لائیز دیکھیں پھر اس کے اوپر دعائیں کریں ٹھیک ہے ایسن صاحب سے ہم ہماریڈی کنوے کرتے تھے وہ الحمدللہ سارے اشیوز تو سال ہو جاتے تھے اور ایسن صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ چیلجنگ کپ ہے کیونکہ فرسٹ ٹائم یہ کہہ رہے ہیں تو میرے حال سے ان کی ٹیم پر فیشنل ہے یہ لوگ پر فیشنل ہیں ان کے پاس سٹریس انڈنگ اور سب کے سب مینج کرنے کے بہت اچھا تیرپ ہے تو ای بلیف کہ یہ ٹورنمنٹ پہلے ٹورنمنٹ کی درہ بلکل بہترین جائے گا ٹھیک ہے تو جن کی طرح شکریہ 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 امیر آپ کی فیملی والی سجیشن میں لگتا ہے سب کو بہت پسند آئی ہے کیونکہ آپ کی بھی یہ سونا مغنی ہوئی ہے تو آپ شادی بھی ہوئی ہے آپ کو فیملی کی پہلے فکر پڑھ گئی ہے تو آپ کچھ آپ کچھ چاہیں گے مجھے مجھے دوسریہ مجھے لیکن مجھے کیونکہ کچھ بھی کچھ چلئے کچھ چھ چھ مجھے اگر آپ پر پوری تریٹمنٹ بھی ملتا ہے پھر اگر آپ جوہاں پھر سجیسٹ بھی کرتے ہیں کیا کریں وہ صرف تو نہیں آپانی جاؤ ہے میں ... part of the conversation ہوئی ہے کہ میں تھوڑی سیار چیز ریکویس کرنا چاہتے ہیں پانسبول you know یاگ ترہے کوئی پانٹ گیل مانگ مورس اور وہ یہ ہے کہ جب آپ mág start کتے ہیں تو اس سے پہلے کی ڈرینENCE اس پہ اگر کسی طرح کی کوئی تویداری دیر سے مانجھے دے سکے کیا چاہیے لیکن کیونکہ again ڈیلی بھر تین بھائیو پوچھے ہیں ملے تین میں سمجھ گیا آپ کی دارے کرموم ہے کیونکہ اب آپ پہلا پرگرام ہے ہم اگر پرگرام میں کوشش کریں گے کہ فیزیو تھریپیس یا میڈیکل کے بندے کو لے اور آپ اس کو لائیو سن سکیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ نایس پرگریٹ میں käلنے کی کیا نایس کرتے تو یہ اچھا آپ نے اڈیشن کیا تو ہم اس پر کوشش کریں گے پورا ایک پرگرام کا ایک پار کم از کم ہو کہ آپ کو بتایا جا کہ کس طرح سے پروفیشنل آہ جو آپ نائٹ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں تو کس طرح سے تیار رہے ہیں یا تیار ہونا پڑے گا ٹھیک ہے یہی جا رہے ہیں حبیب آپ نے سب کی بات سنی آپ کی کیا ایڈوائز ہے آہ آپ کی کیپٹن علی خان سے ہٹ کے اپنی کیا سجیشن ہے ان سے تو ہم بعد میں لے لیں گے امران رہی میری سجیشن یہ کہ اگر صاحب کی جائے کہ سب کچھ بہتر ہو رہا ہے پر جو میری ایک سجیشن یہ ہے کہ کم اصلاح جو لائٹس ہیں جہاں پر جس پر ہم نے کھیلنا وہ کمپارٹس بھی بہتر ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو وہ توڑا سکتا ہے اگر اس نے کام ہو سکتا ہے لائٹس سے اوپر تو وہ بڑا ایک بنیفیشل ہو جائے گا کیونکہ ایک میں جو مین پرابلم اگر آئے گی لائٹس کا پروبلم ہے آپ کو شہیر آپ کیا سجیشن کرنا چاہیں گے شہیر آمان آپ کو آواز آرہی ہے شہیر آمان آپ کو آواز آرہی ہے شہیر آمان آپ نے سنی کیا کہیں گے جس طرح سے لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پروپر ان ہیں اور پروپر وہ دیکھتے ہیں اور وہ ایڈوائز کر کے یہ ہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر پہلے کچھ ملا تھا تو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ اور بھی اچھا ہو وہ آپ کے لئے بینیفیٹ نے ملا ہے جی بالکل آپ کو پتا ہے فیڈبیک کے بغیر تو کوئی بھی چیز امپرویمنٹ نہیں کرتی اور ہم لوگ جو اس وقت ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ نہ ساہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری جتنی بھی کیونکہ دیکھیں ہر کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی جب تک یہ لوگ ہمیں فیڈبیک نہیں دیں گے ہماری غلطیوں کو ہائلائٹ نہیں کریں گے ہم ان چیزوں کو امپرویو نہیں کر سکتے انہوں نے جو سیجیشنز دی ہیں وہ already ہمارے ان کنسیڈیشن تیم ہے اور ذکی صاحب پر ڈسکرشن کرتے رہتے ہیں اور ہم مزید اس کے اندر امپرویمنٹ لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور لائیں گے بھی سہی اور کچھ چیزیں ہم اس میں مزید ایڈ آن بھی کریں گے جو کہ انوارمنٹ کو مزید انحاس کرے گی جو ان لوگوں کو ایک فیلر دے گا کہ یہ ایک کوئی انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کھیل رہے ہیں رادر کہ ایک لوکل کوئی ٹورنمنٹ ہو لیکن نو ڈاؤٹ ان کی اس کے اندر بھی ہمیں ڈیفنیلی کوئی نہ کوئی فلاو رہا گیا ہو تو وہ ان کے فیڈبیک سے ہی بہتر ہوگا اور ہم جس طرح میں نے آپ کو ہم ورکنگ کر رہے تھے اپنی اپلیکیشن کے اوپر تو ویری سون ہم اس کے اندر بھی ہم ایک فیڈبیک کا سیشن پورا اوپن کرنے جا رہے ہیں کہ آفٹر میچ جو کپتان ہے وہ اس میچ کے رگارڈنگ اس میں جو امپائرنگ سٹینڈرز ہیں اس کے رگارڈنگ اس میں جو کالٹی آف ایکیپمنٹ یوز ہوئے ہیں ان کے رگارڈنگ گراؤنڈ کے رگارڈنگ اپنے فیڈبیک دے اور ہم اس کو ریزولف کریں گے ٹھیک ہے عزقی صاحب آپ نے سنی ہے سب کی سجیشن آپ کیا کہتے ہیں سب کی سجیشن کے اوپر دیکھیں جس طرح عمران ربی احسن نے بات کی ہے کہ جس نے کہا ہے کہ ہم ہم اللہی جتنی بھی سجیشن آئی ہیں وہ ایک دو ایڈیشن ہے اس میں اور گرابر در چیز ہے جس طرح کاشف بٹ صاحب نے کہا کہ ایک فیملی لوئیر ہونا چاہیے بقاعدہ طور پر ایک سٹنگ علیدہ سے ہونی چاہیے تو انشاءاللہ پوری ہم کوشش کریں گے آپ لوگ اپنی جیسے جیسے فیملیز ہمیں دیکھتے رہیں کہ بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کو جو رجحان زیادہ بڑھ گیا ہے اور کیونکہ نائٹ کرکٹ بیشلی سپیشلی اس طرح دے میں تو خواتین اور گھر میں لوگ بیزی ہوتے ہیں نائٹ کرکٹ نائٹ کرکٹ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ابھی تک ایونٹ کیے اس میں ہمیں بہت زیادہ فیملیز نے اس کو اٹینڈ کیا ہے بہت سارے لوگ بھی آئیں اس کے اندر تو انشاءاللہ اللہ ہماری پوری کوشش ہوگی فیملی ایٹمسویر بنایا جائے ایک پورا جو ہے وہ محول کریٹ کیا جائے گا انشاءاللہ باقی جو ہے دوسرے دوستوں کی سجیشنز ہیں جس میں حبیب نے کہا کہ لائٹس انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس طرح کی کوئی سجیشن بیدا نہ ہو اور لائن بھی بہترین رہے گی اور باقی ریئرشن صاحب کی اور میں شہیر کی اور امتیاز کی کوشششن نہیں سن سکا امتیاز کا بتاتے تو امتیاز یہ کہہ رہے تھے کہ میں شروع ہونے سے گھنٹہ پہلے لائٹس ہون ہو جائیں تو وہ یوسٹو ہو جائیں گے اور لائٹس بھی زیادہ پاوست سے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک تو ایک ہوتی ہے نا ایک پلیر مجھے پتا آگیار میں نے نائٹ میں کرکٹ کھیلی تو میں لائٹ کو ایڈجرس کر لیتا ہو ویزیبیلیٹی پتا چل جاتی جی کہتا ہوں اور کسی شہیر کی کوہ شیشن آئی ہو کہ شہیر بھی کیا ہے کہ ہم اپنی اپلیکیشن لے کے آ رہے ہوں اس کے اندر ہم جیسے کمپلیند کی دونوں چیزیں لے کے آ آ رہے تاکہ ہمیں اپنی کی مکنگ سجو ہماری ہیں آپ ان لوگوں کی وجہ سے اس کو ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں جو ہمارے مہمان اور جو سن رہے ہیں اس وقت اس کو ان کو بتاتا چلوں کہ میٹرو سپورٹس ٹائم اور جو مان میڈیا گروپ ہے اس کو اس پر پھر جو ہے وہ لائیو ہی دکھائے گا اس پورے ٹورنمنٹ کو اور اس کے جتنی بھی نیوز اور کووریج اور سائٹ سٹوریز بھی اس طرح آپ نے کوشش کی ہے کہ اس طرح سائٹ سٹوریز بھی لیں تو میں مہمانوں کی طرف دوبارہ سے ایک آخری سجیشن ہوں گا ان سے بلکہ انہیں ان سے پوچھوں گا کہ انہیں یہ ایڈیشن کیسے لگا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کاشیب بھائی آپ نے لائیو میچز دیکھے لائیو میچز بڑے امپورٹن ہوتے ہیں فیملی کی بات اگر کر رہے ہیں تو لائیو کیسا لگا اور اب مزید لائیو کو کس طرح سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیارا لائیو میں کتنا چینج ہونا چیئے ڈیوڈنگ دلائیو کو پروگرام یا کچھ اور چیز آپ سجیس کر سکے میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا پاس ٹورنمنٹ ہوگا تو اس کے لیے جو ہمارے بچے ہیں ہماری چینلیز ہیں وہ بہت زیادہ انکشیسی بیٹ کر رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کا کیونکہ ہم نے ان کو جب بتایا کہ ہم نے نائٹ سکرٹ سارٹ کرنی ہے تو پہلے تو انہوں نے گار پر دیا بارہ سال کرکڑی کھیل دے رہنا تو جب ان کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے نائٹ سیل میں تو ان کے لیے بھی ایک بہت ہی وہ یعنی ایک ہی ویٹ میں سار کرنشکو کر دیا کہ یہ کیسا لگے گا لائٹس جل رہے ہوں گی کلرڈ پرس ہوں گی رات کا ٹائنگ ہوگا برین چین سیسنیڈی وہ تو ایک موسفیر ہے وہ ایک الیگا سے نظر آئے گا اور لائیو کا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ میں تو یہ اس جنس کروں گا کہ یہ دو کورنامنٹ ہونے چاہیے گا ایک نہیں ہونا جی ہم دو کورنامنٹ ہمیں کروانے چاہیے ہمیں کروانے چاہیے ہمیں توپلی اس میں انواللہ تو مارکٹنگ دپارٹمنٹ کی بھی دوڑے لگیں گی آپ کا مطلب ہے کیا تھا بہر آلی cynball amiga میرا خیال ہے کہ وہ سوٹ پرس ہی اور اکسیس کے سر Nu番وںوں تو بہ meta ی کے ہیں کی کہ وہ اس چ completion کی رو議یں کے سائے چیز ہے کہ یہ انکabilir وقت میرا سوال تھا میرا سوال تھاunesيف کیوں نے خوش کیا تو کسی آپ نے داد feature pass مج browsers بلکل یہ چیزیں ساری پر ساری تیلی سن کے بھی بلکل گھر پیٹے بھی دے سکتے تھے اور ہماری جو بیچھے جو گھر والے ہیں یار دوست ہیں وہ بلکل اپنے نائی پیلتوں پر دیکھتے ہیں اور یہ چیز ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آلی آپ کیسا کہ دیکھتے ہیں لائیو جو ایڈیشن ہوا اور اس پر اب مجید پھر لائیو ہی ہوگا اور نائیٹ میں خاص طور پر لائیو تو کچھ الگ ہی نظر آئے گا بات ہی ہے کہ ایک میں سجیشن ایڈ کروں گا کہ اگر اس میں آپ ریوی کا سسٹم ایڈ کرتے ہیں ایم نٹ شوڑ کہ پریشلی دفعہ ٹورنمنٹ میں یہ تھا کی نہیں کہا تو کیونکہ آپ کی ساری کی ساری کی کامرہ سب چیزیں تو آویلیبل ہیں تو اگر اس میں ریویز بھی ایڈ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا ایڈ ہونا جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی سجیشن لیکھ لی گئی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں حبیب آپ کیا کہیں گے لائیو کرکٹ آپ نے دیکھی اور جب live پورے ڈورنمنٹ ہم نے دکھایا پرسٹسٹم اس کو پوریٹ کرکٹ پورے ڈورنمنٹ live ہوا بات سارے لوگ کرتے ہیں پرسٹم پورے ڈورنمنٹ سے شروع کر لیا سمی فائنل سے شروع کر لیا لیکن سی پیل نے اس کو اور خاص طور پر میٹرو سپورٹس نے اس کو پورے ڈورنمنٹ کو live دکھایا ان میں آنائی بات یہ کہ میں نے ہم سے جائے پہلے بھی آئید کیا کہ جو سی پیل ہے وہ مجھا ہے موسیقی 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 رہتا ہے اور لوگوں کا trust جب آپ کے اوپر آتا ہے تو definitely پھر وزن پھر بڑھتا ہے چیزوں کے اور ہم نے عمران آپ ہمارے ساتھ ہیں پچھلے نو سالوں سے آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے ہمارے اوپر وزن بڑھے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی strength دی ہے کہ ہم لوگوں کی expectations پر پورا اترے اور اب انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں جو بھی چیز لے کے آتے ایک plan کے ساتھ لے کے آتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم کمیٹ کر رہے ہے اس کو ہنڈر پرشنٹ ڈیلیبر کریں اور میں سب دوست جو ہمارے ساتھ لائی مجود ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سپیشلی تینکیو فر یو اور چینل اور چینل پیپل جن کی اتنی ایفرٹ سے یہ پہلا پروگرام ہو اور انشاءاللہ اسی طرح کی سیریز اب اس پروگرام کی چلتی رہیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ جو ہم نے کمیٹ کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو ہم ڈیلیبر کریں چیک ہے جنجی صاحب فٹا فٹا آپ بتا دیں جی صاحب بڑا پریشر ہوتا ہے جب گئے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوں اور دیفنیٹلی سی پیل نے ہمیشہ پریشر میں ڈیلیبر کیا اور ہم اس دفعہ بھی ڈیلیبر کریں گے اس میٹو ٹائم نیوز کے ساتھ اور ہماری آئی ٹی ٹیم ای ٹیک کے ساتھ ملکے ہم اس ایونٹ کو ایک یادگار بنائیں گے اور ٹیموں کو دیفنیٹلی انجوائے کرنے کا موقع میں لگے گے چیک ہے جی بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کیپٹنز کا امتیاز یونی فارم سے کاشی بٹ پاکستان ریل ویز آفیسرز الیون سے محمد حبیب جو ہیں وہ انگرو فوڈ سے شہی روان نووہ میٹ سے اس کے بعد علی ارشد زولٹیک سے اور امیر جاوید اکیپ ٹواکن سے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور خاص طور پر احسن زکی اور احسن زدی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آپ ہمارے شو کا حصہ بنے امید کرتے ہیں کہ جب ٹورنمنٹ سٹارٹ ہوگا تو میٹر ٹائم سپورٹس اور میٹر ٹائم نیوز آپ کا بھرپور ساتھ دے گا اور ایک ٹین کی طرح ہم چلیں گے اور کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے اور کرکٹ کے ساتھ ساتھ دیگر کھیلوں کو بھی عمران سوہیل اسی طرح ہائلائٹ کرے گا اور پی ایس ایل آنے والا ہے پی ایس ایل اور سی پی ایل دونوں کٹھا چلیں گے تو کتنا مزہ آئے گا اور بہت ساری سٹوریز میں لے کے آنے والا ہوں اپنے اگلے پرگرام میں انتظار ضرور کیجئے گا کیونکہ میں کچھ ہٹ کے دکھانے والا ہوں مہر پر بہت سارے اترازات تو ہوں گے لیکن کیا کریں اب حقیقت تو سب کو دکھانی ہے انتظار کیجئے گا اگلے پرگرام کا اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ایک ورد و دوام امیانوں کو بہت بہت شکریہ دوبارہ سے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ جماعت علی کا نمبر ملاتے ہیں جی السلام علیکم جماعت علی بات کر رہے ہیں جنہیں جماعت نہیں بات کر رہا ہوں